زن اور قرآلین عارف حاضر خدمت ہیں سب سے پہلے شہ سوٹیان شہ سوٹیان پرانی پرانی موڈیو بھارت نے دہور پر خاملہ کر دیا پاکستانی فوج دشنہ کے سامنے سیسا فلائی دیوار بن گئی آٹھ سو بھارتی فوجی حلاق ہو گئے صدر مملکت ایوب خان نے ریڈیو پر قوم سے کتاب میں کہا ہے کہ بھارت کو سبت سکھانے کا وقت آ چکا ہے پہلے لفظ سمجھئے اندرزی کی اپر دیکھنا پہارت خبران کی جانے پہنا ہے پہلے کا مار مار کے بندے میں چھونا دنا ہے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے دھارتی اقوات نے پہلے پامی صلح کی خلق خلقہ قلاب ورزی کرتے ہوئے راپ کی تاریخی میں لاہور پر دھاوا بول دیا ہے لیکن پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اب تک آٹھ سو بھارتی فوجیوں کو جہنم باصل کر دیا ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے لیکن پاکستان نے بھی جوابی بار کیا ہے اور بھارت کے آٹھ سو فوجیوں کو جہنم باصل کر دیا ہے بھارتی حملے کے بعد شدر مملکت ایوب خان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے انہوں نے ریڈیو پر فارم سے خطاب بھی کیا ہے خطاب ملک کا کہنا تھا کہ بھارت کو سبق ستھانے کا وقت آ چکا ہے نئے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم درکور پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اندوستانی افران شاہر عدو بھی قناتے ہیں وہ نے جس قوم کو لل کر آئے پاکستان کے درکور امان اس وقت تک چین سے نہیں پیٹھیں گے جب تک دشموں کی تو بے ہمشہ کے لیے خاندش نہ ہو جائے جب شروع ہو چکی ہے تو یہ ملکہ منا کرنے میں ہمارے بعد اپنے کی پشکت میں چاہیے سہرم بکر آمید رہو سہرم بکر آمید رہو سہرم بکر آمید رہو رات مراہمی پاکستان فائندباد اے دشمن دیل تونے جس قوم ولل سارا